بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمیرہ خان اوفیشل میں ہوں سمیرہ اور آج ہم بات کریں گے افغانستان کے معاملے پر گو کہ اس وقت ٹریکٹ سیزن بھی ہے بہت بات اس پر ہو سکتی ہے مگر یہ وقت گزر جائے گا بات اس ایشو پر میں کرنا چاہی ہوں جو کہ ایک ورس سیناریو ہے اس وقت زیادہ تر دنیا میں جو اس وقت تشبیش کی لہر دوڑ رہی ہے وہ ہمارے پڑوس میں افغانستان میں اس وقت غربت کی جو لکیر ہے اس کی سطح سے بھی بہت نیچے حالات آ چکے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ پچھلے ستائیس برسوں میں قہد سالی کے بھی بہت سارے سے واقعات ہوئے بارش نہیں ہوئی ڈراؤٹ آئے بہت سے معاملات خراب ہوئے مگر ستائیس سال میں سب سے خطرناک ترین صورتحال ہوگی جو وہاں پہ بھوک قہد سالی اور وسائل کی نہ ہونے کی وجہ سے جو لوگوں کا ایک معاشی جو زندگی گزارنے کے لیے ایک معاشی سطح ان کو درکار ہے وہ نہیں ہو پائے گی اور خطرہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ابھی تو وہاں پر لوگ اپنے بچے بیشنے پر مجبور ہیں اور زندگی گزارنے پر مگر اگر یہ صورتحال برقرار رہی اور عالمی دنیا نے انداد کے اقدامات نہ کیے یا امریکہ نے ان کے ایسٹس جو فریز کیے ہوئے وہ نہ آزاد کیے تو یہ بھی صورتحال ہو سکتی ہے کہ افغانستان میں بچوں اور خواتین کی امبات ہونا شروع ہو جائیں گی مناسب مقدار میں خوراک نہ ملنے کی وجہ سے بہت سے واقعات ایسے ہو بھی چکے ہیں مزید جو ہیں ان کا خطرہ جو ہے پیش نظر ہے اس حوالے سے آج آپ سے بات کرتے ہیں پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان حالات تک آنے والے جو فیکٹرز ہیں وہ کیا تھے سب سے پہلے یون کی ریپورٹ کا جائزہ لیتے ہیں یون نے وارنڈ کیا ہے کہ افغانستان میں جو آبادی ہے ان کا امرجنسی لیولز آف فوڈ ان سیکیورٹی جو ہے وہ ابھی نومبر سے دوہزار اکی سے مارش دوہزار بائیس میں بہت شدید خراب ہو جائے گا یہ پینتیس پرسنٹ اس کا انکریز ہے جو پچھلے سال سے اس سال کے اندر اچانک بڑا ہے مگر یہ اچانک نہیں ہے فال آف کابل کے بعد عالمی سطح پر لوگوں نے امداد کے دروازے بند کر دیئے یہ جانتے ہوئے بھی کہ فال آف کابل کے بعد ان کو زیادہ ضرورت پڑے گی مگر ایک طرح سے افغان کے افغانستان میں موجودہ حکمران طالبان ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کے لیے خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دنیا ایک جو ہے وہ قدم یہ ایسا اٹھا رہی ہے کہ طالبان جو ہیں ان کا حال ہشر نشر افغانستان میں سے خراب کیا جائے کہ وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں اور عالمی امداد کے لیے باقاعدہ بھیگ مانگی جائے ان کی جانب سے یو این کے جو کورنیشن آفیس ہیں ہیومینٹیرین افیرز کے انہوں نے یہ امرجنسی لیولز افوڈ انسیکیورٹی جو ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے اور رپورٹ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا کی اگر توجہ اس ہیومینٹیرین کرائیس کی طرف نہ آئی جو کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں افغانستان میں خود تھی میں نے وہاں سے بھی یہ بلمہ بلمہ رپورٹ کیا ہے کہ جنگ کا یہ و یہ ٹیک اوور والا معاملہ بھی ہو جائے گا بیڈرول بھی ہو جائے گا مگر ایک ہیومینٹیرین کرائیس جو ہے عالمی ایک انسانی بہران جو ہے وہ جنم لے رہا ہے آئی ڈی پیز وہاں پر تھے ان میں سے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ جہاں بہا کھو چکے ہیں خوراک نہ ہونے کی وجہ سے اور اس میں زیادہ تعداد بچوں اور خواتین کی ہے ایسے خواتین بھی تھی جو بریسٹ فیٹ کرواری تھی بچوں کو ان کے بچے بھی ان کے ساتھ فوت ہوئے ہیں اور وہ خ کہتے ہیں کہ پاکستان یہاں پر وہ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ بہت سے لوگ ایران اور پاکستان بھاگ رہے ہیں پاکستان نے تو آنے کی اجازت دی ہے مگر ایران میں حالات بہت خراب ہیں ایران کے علاوہ تاجکستان اوزبکستان بھی جو افغانی چلے گئے تھے ان کو بھی سننے میں آیا ہے کہ اوزبکستان نے دو سو افغانز کو ڈیپورٹ کیا ہے جبکہ ایران بھی بہت کم ریفیوجیز کو آنے دے رہا ہے اور تاجکستان میں بھی وہ پائلٹس جو تقریباً تین سو سے زیادہ تھے جو افغانستان بھاگ گئے تھے اپنے ساتھ ہیلیکاپٹرز اور دوسرے ہم بھی تھی اور اے پی سی تھی اور ٹینکس وغیرہ جو بھی ان کے ہاتھ لگا وہ لے کے چلے گئے مگر ان کو بھی تاجکستان میں کیمپس میں ڈیٹین کیا گیا ہے سرحدی علاقوں پر ان کو سکون سے یا کھل کر زندگی گزارنے کی اجازت نہیں ہے وہ ایک قیدی کی صورت حال میں وہاں زندگی گزارے ہیں یہ رول ہے پاکستان کا کہ پاکستان نے ہمیشہ ہر کرائیسز میں ا افغانستان کی عالمی عالمی برادری سے بڑھ کر ہمیشہ انسانی بنیادوں پر ان کی مدد کی ہے مگر پاکستان کو ہمیشہ ایک بلیم گیم کا سامنا رہا ہے خاص طور پر ان افغانوں سے جو کہ اس وقت دوسرے ممالک میں ہیں اور افغان ڈی ایسپورا کہلاتے ہیں سیلریز افغانستان میں سیلریز نہیں پی کی گئیں کافی عرصہ ہو گیا تقریباً چھ ماہ ہو گئے اور جو بھی وہ پی کر رہے ہیں وہ اتنا کم ہے کہ وہ ان کو پورا نہیں پڑھ رہا یہاں پہ وہ یہ بھی بات کریں کہ بہت سے سیول ساونٹس اور حکومتی عراقین بیوراکرسی کے لوگ اس وقت بغیر پاسپورٹس اور ویزا کے پاکستان آنا چاہتے ہیں ظاہر ہے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ پاکستان میں بھی سیکیورٹی کے حالات اتنے ٹھیک نہیں ہیں اور یومن ٹرافیکرز جو ہیں وہ اس وقت اپنا ایک بڑا اہم رول پلے کر رہے ہیں بچوں کی بچیوں کی بڑی تعداد یومن ٹرافیکرز جو ہیں وہ لے جانے کی کوشش میں ہیں پاکستان اس طرف سے بھی الامڈ ہے کہ کہیں پاکستان کے ذریعے ایسے لوگ بچوں کو کہیں باہر نہ سمگل کریں اور ان کا مستقبل تاریخ نہ ہو جائیں اب آگے بڑھتے ہیں اج پاکستان نے اسی حوالے سے بلکہ اس سے پہلے ایک اور معاملہ ڈسکس کرتے ہیں آئی ایس کے پی کا آئی ایس کے ایک ایسا فیکٹر ہے جو جیسے ہی امریکی ویڈرال قریب ہوا ستائیس تاریخ آپ کو یاد ہوگی کابل بلاسٹ ہم نے کور کیا تھا اور اس کے علاوہ بھی آئی ایس کے یعنی جو اسلامیک سٹیٹ آف خورہ سان ہے اس کی ایکٹیوٹیز افغانستان میں ایک دم سے سامنے آئیں پھر کابل کندوس تخار اور مزارش شریف میں اور قندہار میں بہت ڈڈلی بلاسٹ کے ایک سیریز ہوئی جس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ شہید ہوئے اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اس کے اندر وہ طالبان کے ساتھ باقاعدہ بدلہ لینے کا انہوں نے اعلان کیا لڑنے کا اعلان کیا ہے مگر پاکستان اس میں کیا رولز پلے کر رہا ہے اس کی جانے بگر چلیں تو یہی وہ فیکٹرز ہیں جس کے مطالق پاکستان ہمیشہ خبردار کرتا بھی رہا ہے اور کہتا بھی رہا ہے کہ اگر اس کو فوری طور پر کنٹین نہ کیا گیا تو یہ پوری دنیا کے لیے بڑھ کر ایک خطرہ ہو سکتا ہے اب اگر آگے چل کر دیکھیں آئی ایس کے کی ان تمام تر کاروائیوں کے بعد سے جو کہ افغانستان میں شروع ہوئی امریکی ویڈرال سے بھی پہلے اس کو بہت شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے پاکستان کے لیے ایک سب سے بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے سر پر ٹی ٹی پی کا اس کے ساتھ پاکستان کے گو کے مذاکرات چل رہے ہیں مگر سب سے بڑا سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان فیکٹرز کو فیول کون کر رہا ہے بھارت امریکہ اور چین اور روس کا نام پہلے لیا جا رہا تھا مگر اب ان کا نام اس میں سے نکال دیا گیا اب ایران کا نام زیادہ سامنے آتا ہے کہ ایک شیعہ سنی فیکٹر کو بڑھانے میں کس کا کردار ہے اس میں سب سے بڑا کردار گو کے اس وقت امریکہ کا نام لیا جا رہا ہے کیونکہ آئی ایس کو بنانے والا امریکہ تھا اور اس کو اب کھل کر ان کے اوپر اس کا بلیم کیا جا رہا ہے کرنٹ راؤنڈ آف ٹوف وار افغانستان جو کہ آئی ایس کے اور طالبان کے درمیان چل رہی ہے ایک سلفیز اور دیوبندی جو مذہبی عقیدہ ہے ان کا سرکہ جس کو کہا جاتا ہے حرف عام میں اس کا نام لیا جا رہا ہے کہ اب آئی ایس طالبان کو وہاں پہ اتنی آسانی سے رول نہیں کرنے دے گی اس کی وجہ سے ایک لڑائی جاری ہے اور اس کے اثرات پاکستان کے اور افغانستان کے چھپیس سو کلومیٹر طویل لمبے بارڈر کے اوپر آسانی دیکھے جا سکتے ہیں یہ وہ فیکٹر ہے کہ جس کی سات سو کی ملیشیا بھارت کے فنڈز کے ساتھ تیار کی گئی تھی ہم نے اس کا اپنے نویمبر میں دوہزار بیس میں ایک دوسیر جو ڈی جی آئیس پی آر اور شاہ محمود قریشی فارن منسٹر اور ابھی ریسنٹلی ایک اور ڈاکسیر بھی موید یوسف جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اور فارن مرسل شاہ محمود قریشی انہوں نے پیش کیا اس میں باقاعدہ بتایا گیا کہ پینتیس عالمی جنگجو اس وقت ٹرین کر کے پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر لاکر چھوڑے گئے ہیں جن کو سات سو کی ملیشیا دی گئی ہے کہ وہ اس پورے بارڈر کے اوپر جا بجا پکٹس بنائیں اور پاکستان کے اندر کاروائیاں کریں پاکستان کے اندر سرحدی علاقوں میں ایک مرتبہ پھر پاک افواج کے پر حملوں کا سلسلہ جاری شروع کیا جا چکا تھا اسی لئے ٹی ٹی پی کو افغان طالبان کی معاونت سے اس وقت مذاکرات کی میز پر لایا گیا ہے اور امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کو مین سٹریم کیا جائے گا تاکہ وہ ان حملوں کو روکے سیز فائر ہے دو ماہ کا اس میں مین ٹی ٹی پی کا خورہ آسانی فیکٹر نورولی محسود فیکٹر تمام تر اہرار لشکر اسلام یہ تمام تر اس کے اندر جو تحریک طالبان کے جتنے بھی فریکشنز ہیں وہ اس میں شامل ہیں تاکہ ان کیلنگز کا سلسلہ مزید روکا جائے آئی ایس آئی ایس کے حوالے سے اگر بات کی جائے یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے آج ایک ٹرائکا پلس کی میٹنگ کی جس میں چین روس امریکہ اور افغانستان کے لوگ شامل ہوئے چین امریکہ اور روس کے نمائندے جو ہیں اس میں خاص طور پر شامل ہوئے پاکستان موجود تھا شاہ محمود قریشی نے اس میں اوپننگ ریمارکس دیے اور اس میں انہوں نے کھل کر یہ بات کی کہ عالمی برادری کو اب سامنے آنا پڑے گا اور انہیں افغانستان کو اس پورے معاملے میں اکیلا نہیں چھوڑنا خاص طور پر اس انسانی بہران میں جساں بہت جانے جانے کا اندیشہ ہے اور مشاہ محمود قریشی نے کھل کر واضح کیا کہ جو گزر گیا وہ گزر گیا یہ وقت بھی اسی طرح بھولنا پڑے گا جیسے امریکہ افغانستان میں آیا تھا لوگوں نے بھولایا اور ترقی کے لیے نئے دروازے کھولے اب طالبان کے ساتھ اسی ترقی کے اور ڈائلوگ کے راستے کھولنے پڑیں گے تاکہ ان کی عوام اس سے متاثر نہ ہو کیونکہ جو ان کے چھے امیجیٹ نیبرز ہیں وہ اس معاملے سے لا تعلق نہیں رہ سکتے افغانستان کی انسٹیبلیٹی کا مطلب ہے پاکستان کی انسٹیبلیٹی تاجکستان، ترکمانستان، ازبیکستان، روس، چین، ایران اور کسی حد تک انڈیا ابھی انڈیا کو خیر سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ انڈیا وہاں پہ مین انویسٹر تھا ٹیرر فائنانسنگ کا لہذا اس کی طرف سے جائے افغانستان جہانم میں اس کو تو پرواہ نہیں ہے مگر وہ تمام تر پڑوسی ممالک جو اس کے ساتھ جوڑتے ہیں ان کو البتہ اس سے بہت فرق پڑتا ہے تاجکستان اس کے اندر میں جیسے کہا تاجکستان کی بھی جو پولیسی کا رخ تھا وہ کہ ابھی تک بھارت کی لائن پر تھا مگر تاجکستان کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ وہ اکیلے اس بانسری کو نہیں بجا سکتا جب تک کہ اس کو باقی ممالک کی کا تعاون اور تنظیم جو ہے وہ نہ حاصل ہو لہٰذا جیسے کہ اوپننگ سیشن میں نے بتایا اب طالبان جو اس وقت موجود ہیں اس وقت انٹیرم گورنمنٹ کے وزیر خارجہ ہیں افغانستان کے ان کا پہلا دورہ تھا پاکستان کا اس میں وہ آئی ہیں اور ٹرائکا پلس کے تمام تر جو خصوصی نمائندے ہیں ہماری جانب سے صادق خان ہیں ہمارے ایمبیسٹر منصور ہیں جو کہ افغانستان میں پاکستان کی نمائندہ ہیں روسی جو خصوصی اس میں اتاشی ہیں افغانستان کے لیے ضمیر قابلو وہ ہیں تھامس ویسٹ جو ہیں وہ امریکہ کے ابھی نمائندہ خصوصی ہیں افغانستان کے لیے ظلم خلیل ذات کے استفعہ کے بعد وہ انہوں نے چارچ سنبھالا ہے اور چارچ سنبھالتے ہی بہت کم مدت میں یہ ان کا پہلا دورہ ہے اور بہت خاص اہمیت کا حامل ہے یہ دورہ کیونکہ وہ پاکستان آئے ہیں بھارت نہیں گئے بھارت اسی دوران ایک نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کی بیٹھک سجا کے بیٹھا ہوا تھا بھارت میں جس میں سب سے پہلے پاکستان نے انکار کیا جانے سے ان کو دعوت دی گئی تھی موید یوسف نے انکار کر دیا یہ کہہ کے کہ پیس سپوائلرز کینوٹ بی پیس میکرز جو کہ اس وقت مجھے یقیناً بہت اچھا لگا کیونکہ وہ ملک جو 20 سال میں افغانستان کی زمین دوسرے ممالک کے خلاف استعمال کرتا رہا وہ کبھی بھی پیس گیرنٹر نہیں ہو سکتا پھر چین نے انکار کیا جانے سے روس اور ایران وہاں موجود تھے مگر روس اور ایران کی خاصی مجبوریاں ہیں کیونکہ روس وہاں پر بلینز آف ڈالرز کی دیفنس انویسمنٹ وہاں سے کر چکا ہے ایران کا بھی تیل کی مد میں کئی ہزار جو بیرل ہے ان کا یومیاں ان کے ساتھ ان کی تجارت ہے وہ اگنور نہیں کر سکتے مگر اس بیٹھک کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ اس لئے نہیں نکلا کہ اس میں افغانستان موجود نہیں تھا اجید دوال کی اس میں کیفیت کو سمجھ نہیں سکتی کہ اس میں ان کا کیا ایک ایسا کردار تھا کہ افغانستان نہیں تھا مگر افغانستان کے اوپر انہوں نے ایک بیٹھک جو ہے اس کا انعقاد کیا افغانستان میں انسانی کرائیسز اور آئی ایس کے پی آئی ایس آئی ایس کی اور موجودگی طالبان ان سے کیسے نمٹ رہے ہیں اس وقت طالبان کابل کی ہر ہر گلی میں ان کو ہنٹ ڈاؤن کر رہے ہیں اور اس میں کافی گرفتاریاں اور کافی کلنگز بھی ہو چکی ہیں جس کا میں آگے آنے والے دنوں میں احوال آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی تک کے لیے پاکستان کو بہت بڑی کامیابی ملی ہے طالبان ٹرائکا پلس کے تمام ریپیزنٹیف سے فردن فردن ملیں گے بھی چین کے نمائندہ سے بھی وہ ملیں گے اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تجارت بڑھانے پر غور کیا جائے گا طالبان کے ساتھ اور سب سے بڑی جو دو سٹیٹمنٹس آئی ہیں تھومس ویسٹ کی جانے سے جن کو اس وقت یو ایس کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ اس وقت امریکہ طالبان کو ریکنیز کرنے کے اوپر سوچ رہا ہے دوسرا انہوں نے بریٹش آرمی چیف جنرل نے کارٹر کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ بات کی کہ ایک عالمی ایک اور کوئلیشن فارم کیا جائے گا کہ طالبان کی اور افغانستان کی کیسے مدد کی جائے تاکہ وہاں مزید لوگ بھوک کے ہاتھوں جاننا گوائیں آگے آنے والے ویلوگ میں مزید تفصیلات شیئر کریں گے اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ کی حوالے